ڈیئر اسٹوڈینٹ کیسے ہو آپ سب لوگ I hope you safe and fine سو آج کا ہمارا سووی چار ہے ویجیتا وہ نہیں ہے جو جیتا ہے ویجیتا وہ ہے جو کبھی ہار نہیں مانتا اس لئے آپ پریاس کرتے رہیے ایک دن ویجیتا جرور بنیں گے اس لئے آپ کو بھی ہار نہیں ماننی ہے کیونکہ ابھی تو آپ میدان میں اترے ہی ہو تو ہار کیوں مانوگے ابھی بھی جب تک اقزام نہیں ہو جائے تب تک آپ کو ہار نہیں ماننی ہے اور اپنی جو capacity ہے اس کے according اور آپ کو پورا اپنا effort ہے وہ اقزام کے لئے پورا اور لگا دینا ہے مسکلیں آئیں گی جیون میں لیکن مسکلوں کو پار کر جائے اسے ہی ہم باجیگر کہتے ہیں مسکلیں ہجاریں ہوں گی لیکن اس مسکل کے پیچھے ایک ہمیں راستہ بھی دکھائی دے گا اور وہ راستہ ہوگا کٹھین بٹ ہمیں وہ سفلتا کی سیڈیو تک پہنچائی دے گا ایک دن اس لئے آپ کو کبھی بھی نراث نہیں ہونا ہار نہیں ماننی ہے اور ایک important جو information آپ کے لئے ہے کہ read کی بھی گپتی آ چکی ہیں اور second grade ہے اس کی بھی form مرنے start ہو گئے ہیں 15 اور ہمارا اپریل ہے اس سے form start ہو رہے ہیں اور 18 جو اپریل ہے اس سے read کیے جو بھی form ہیں وہ start ہو رہے ہیں تو آپ اتنا زیادہ gap نہیں دے سکتے اپنے study کے پیچھے کیونکہ ابھی read کیے بھی وگپتی آ چکی ہے second grade کی بھی وگپتی آ چکی ہے تو آپ کو first grade کے لئے اپنا effort دینا کیونکہ first grade کی بھی ان کے آگے پیچھے آنے والی ہیں یہی 15 دن کا ٹائم ہوگا اور یہ آ جائیں گی تو آپ کو پہلے سے ہی اپنی preparation ہے وہ continue رکھنی ہے تاکہ آگے آپ کے problem نہ ہو وگپتی آنے کے بعد کیا ہوتا ہے head body مچے گی ٹھیک ہے تو آپ کو وہ کام نہیں کرنا ہے اپنے جو جتنا بھی آپ routine بنا لو کی مجھے اتنے گھنٹے پڑنا ہے اور اتنا time اس topic کو دینا اتنا effect مجھے اس میں لگانا ہے تو آپ آپ کا جو time اسے set کیجئے گا اور اس کے according آپ اپنے steady continue رکھیے گا کیونکہ جو time ہے اسے برباد نہیں کرنا ہے یہ time ایک بار نکل گیا یہ chill رہی ہے اور جو ہوگا دیکھا جائے گا ابھی آپ اپنا جو continue کر رہے ہو steady اس پہ focus کیجئے گا آگے کی ابھی مت سوچنا نہیں تو آپ بیمار پہ پڑ سکتے ہو آپ کا mental health ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے اور جو physical health ہے وہ اس پہ بھی effect آنے رکھ جائے گا جس سے آپ کی steady اور بھی کم ہو جائے گی steady ہو نہیں پائے گی یہ سب باتیں تھیں چھوٹی باتیں لیکن آپ کے کام آنے والی ہیں یہ باتیں کیونکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں یہ آپ کو چاہیوں کی steady تک لے جائیں گی آپ کو کوئی problem نہیں آئے گی اگر آپ نے ان سبی باتوں کو follow کیا اور اپنے جیون میں ان کو تار لیا تو چاہے وہ exam ہو یا پھر زندگی کے کوئی بھی لڑائی اس سے آپ جلدی اور اُبھر جائیں گے اور کھل بھی جائیں تو ہارنا نہیں ہے اور کوئی بھی problem آئے یا پھر کوئی بھی physically problem ہو mentally problem ہو تو یہ کر کے نہیں بڑھنا کہ ہاں میں بیمار آج نہیں پڑھوں گا تو بیمار ہو کچھ بھی ہو جائے بھٹ پڑھنا ہے کتنی بھی مسئلے آجائے لیکن کیا ہے ہمیں time decide کرنا اتنا time ہمیں اپنے پڑھائی کو دینا چاہیے کچھ بھی ہو جائے اگر یہ آپ من میں ٹھان لوگے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اپنے لکشے کے پڑھتی جتنا زیادہ کوئی بیگتی اپنے لکشے کے پڑھتی ادار کرتا بھی نشتہ کی باؤ سے اور اپنا جو بھی افرٹ لگاتا ہے تو اس کا افرٹ خراب نہیں جاتا تو ہم بڑھتے ہیں آج ہمارا ٹوپک ہونے والا ہارمون تو میں بیگتے کی بارے میں ہارمون ہے وہ انٹرنلی پروڈیوز ہونے والے کیا سبسٹینس ہے جو ہمارے بوڈی کی جو کیمکل فیجیکل جو بھی ہے اس کو چینج کرتے ہیں اس کے علاہہ ہم پڑھیں ان کا کلاسٹیفیکیشن کیمکل ٹائپ کلاسٹیفیکیشن بھی دیکھیں گے اور اس کے علاہ بیالوجیکل کلاسٹیفیکشن دیکھیں گے اس کے علاہ میں ایک امپورٹین سلائیڈ آپ کے سامنے رکھوں گی اس میں ہوگا ہمارا جو بیالوجیکل فنکشن ہے ہارمون کے جو اگزام پوچھے جاتے ہیں اور ایک ڈائیگرام ہوگا آپ کے لیے اور اتنا ہی ہم پڑھنے والے ہیں تو اور میں نے بتا دیا ہم پڑھتے ہمارے ہمارے جو سلائیڈ ہمارے 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 two different type male sex hormone and female sex hormone female sex hormone have two type estrogen hormone this is called estrogen and progesterone hormone male sex hormone endosins example testosterone تو یہ جو hormone ہے یہ کتنے type hormone steroid type hormone ہے اس کے بھی ہم نے classification پورا دیکھ لیا ہے اس کے لئے ہم بات کرتے ہیں peptide hormone peptide hormone insulin glycogen اس کو peptide hormone کیوں بولتے ہیں کیونکہ جو insulin کے ریسپٹر ہیں ہمارے نیوکلیس میں پرزینٹ ہوتے ہیں تو ہم کوئی بھی ڈریکس لیتے ہیں تو وہ نیوکلیس میں جا کے اور پھر ہمارے کو کیا کرتی ہے ایفیکٹیو اور ایفیکٹ کرنا سٹارٹ کر دی کیونکہ جو اس کا جو ریسپٹر ہے وہ کیا ہوتا ہے میمبرین ماؤنڈ ریسپٹر نہیں ہوکے اور یہ نیوکلیس کی میمبرین ہے اس سے جا کے باؤنڈ ہوتا ہے یعنی میمبرین ماؤنڈ ہم کھے سکتے ہیں اس کے لئے بات کرتے ہیں ایمینویسی ڈیریویٹیو یعنی تھائیروڈل جو ہارمون ہے وہ ایمینویسی ڈیریویٹیو زارمون ہے اور اس کے لئے پروسٹو گلینڈین ہارمون ہے سائٹو کائنینس وغیرہ جو کیا کرتے ہیں ہمارے کیمیکل سبسٹنس ہے اور جو بھی بوڈی کی جو بھی کیمیکل ہے انفرمیشن وغیرہ ان کو چینج کرنے کا کام کرتے ہیں تو یہ اوبریو ہارمون کے بارے میں دیکھ چکے ہیں اسٹیروڈ ہارمون ہے اس میں بھی دو ہیں یہ پڑھنے والے آج ہم فیمیل ہارمون اور میل ہارمون ان پر کیوشن آتا ہے اگجامپل کے ضرور ٹیسٹو اسٹیروڈ دے دے گا اور اس کا فنکشن پوچھ لے گا ہے یا پھر اس کی جو لوکیشن ہوتی ہے اس کو پوچھ لے گا یا آپ سے پوچھے گا اس کے بارے میں جس کا آپ کو نولیج نہیں ہوگا لائک ڈرٹر یہ دے دے گا کہ یہ کون سا باؤنڈ ہارمون ہے یعنی میمبرین باؤنڈ ہے سیل باؤنڈ ہے یا پھر کوئی نہیں ہے ایسے کچھ اپسن کر کے دے گا آپ کو تو ہم نیکس سلائیڈ میں دیکھنے والے ہیں پورا جو ہمارے ٹیبل ہوگی وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی تو ہم بات کر لیتے ہیں جو ہمارے نیکس سلائیڈ ہے اس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ 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 ہارمون انڈ ان کی جو سپیسیفک سائٹ ہے ان کا ایکسین ہے وہ کہاں پہ ایکسین کرتے ہیں اس کے علاوہ ہارمون کا فنکشن یہ جو ٹیبل آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور آئی ہوفیو ویجیویل اور آپ ان کو اچھے سے دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو یہ کلرفول دیکھ بھی رہی ہوگی نا تو اس میں کچھ پروبلم نہیں ہے اس لائیڈ میں آپ کو یہ سکرین سوٹ لینا ان کا جسے جسے میں آپ کو ڈیفرنٹ کرو آپ کو بھی اور کیرفولی ان کو دیکھنا ہرسٹ ہمارا ہارمون ہوتا ہے جی اچ اس کا عرص ہے کہ گروہ ہارمون اور اس کی سائٹ آف ایکسین ہے وہ بون ہوگی یہ بون ہماری ہوتی ہے اس پہ ایکشن کرتا ہے اور اس کا فنکشن کی بات کرتے ہیں تو اسٹوملیٹ کرتا ہے گروہ کو سیکنڈ ہارمون آجاتا ہے اے سی ٹی ایج ایڈینو کورٹیکو ٹروپک ہارمون اور اس کی جو سائٹ آف ایکشن ہوگی وہ ہوگی ایڈینل کورٹیکس اور فنکشن کی بات کرتے ہیں ہم تو فنکشن ہوگا اس کا اسٹوملیٹ ریلیج آف کورٹیسول اس سے جو ہارمون کورٹیسول ہے اس کا ریلیج ہوتا ہے اس کے علاوہ TSH ہارمون TSH ہارمون ہے thyroid stimulating ہارمون اور اس کا site of action ہوگا thyroid اور اس کا function ہوگا stimulate release of thyroxine یعنی یہ thyroxine جو ہارمون اس کا release کرتا ہے TSH FSH کی بات کرتے ہیں تو یہ follicle stimulating ہارمون ہے اور یہ site of action اس کی ovarious بغیرہ ہوتی ہے اور اس کا function ہے اسٹوملیٹ کرتا growth and development of ovarian follicles یعنی کیے جو ہماری female کی پارٹ میں جو ovarious ہوتی ہے development کرتا ہے اس کا follicle جو سیل ہے وہ بنتی ہے وہ کس کے لئے بنتی ہیں وہ ہارمون اتر جائی ہے اس کے لئے یعنی FSH ہارمون کے قارن female کا جو development ہوتا ہے ovarious follicles کا تو وہ FSH ہے وہ responsible ہے اس کے لئے ایک FSH ہے جو testis کے لئے بنتا ہے اور ایک FSH ہے جو ovarious ایسے ہی الچ ہے دو الچ ہوں گے جو ایک تو male part کے لئے بنے گا اور ایک female part کے لئے بنے گا دونوں کا کام ہے وہ الگ الگ ہے جیسے FSH کا testis میں کام یعنی male جو reproduction یا پھر male جو part ہے اس میں کیا function ہے تو اس کا function regulate spermatogenesis یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ FSH تو کس کا regulation کرائے گا ogenesis کا regulation کرائے گا جبکہ FSH ہے وہ male میں کیا کرائے گا spermatogenesis کا regulation کرائے گا تو اتنی بات ہم نے دیکھ لئے اس کے لئے ہم الاج کی بات کر لیتے ہیں luteinizing hormone luteinizing hormone ہے وہ female part یعنی کہ اس کا action ہوگا اور یہ evolution کو stimulate کرے گا ٹھیک ہے اور different جو ہمارے scientist ہیں بڑے بڑے scientist نے بھی یہ اور experiment کر کے دیکھے ہیں اور evolution کو کیسے بڑھایا جائے انہوں نے مائس میں experiment کر کے دیکھے ہیں تو ان کو یہ hormone اور دیا تو ان کے جو evolution time period میں بھی کیا ہوا gap نہیں ہوا اور وہ زیادہ مطلب reproduce ہوئے اس time evolution ان میں زیادہ ہوا یہ hormone اگر دیا جائے اور جس بھی مطلب کی female یا male میں یہ hormone کم ہوگا تو ان میں جو relation یعنی evolution اور testosterone ہے وہ کم بنیں گے اگر luteinizing hormone کی کمی ہو جاتی ہے تو evolution ہے وہ کم بنیں گے اور lage testis کی بات کرتے ہیں تو یہ تیسٹویسٹیرون production یعنی میل پارٹ میں تیسٹویسٹیرون ہے اس کا کیا کرتا ہے ان کا production کرنے کا کام ہے اب آجاتا میلین سائٹ ہے میلین سٹیمولیٹنگ ہارمون یہ کیا کرواتا ہے ریگولیٹ سکن پیگمنٹیشن یعنی ہمارے بوڈی کا جو کلر ہے یہ ہارمون ریسائیڈ کرتا ہے یہ زیادہ اگر سکریٹ ہوگا تو کیا ہوگا وہ پرشن بلیک لرکا ہو جائے گا یعنی کیون ڈاک لرکا ہوگا اور جس بھی پرشن میں کم یعنی کی تھوڑی ماترہ ریلیج ہوگا تو اس میں جو پیگمنٹیشن سکین کا وہ کم ہو جائے گا یعنی کی وہ دیکھے گا اور جو زیادہ پرشن کرے گا اس کی بوڈی کی ہرمون تو زیادہ بلیک ہو جائے گا ایس ہم نیکس جو ہمارے اور ہرمون بجی ہیں ان کے فنکشن اور ان کی سائٹ کی بات کر لیتے اتنا تو آپ کو ہی سمجھ میں آگیا ہوگا پرولیکٹن کی بات کریں ملک ملک کا جو پرولیکٹن کرتا ہے پرولیکٹن کا کام اوکسیٹوشن کی بات کریں تو جو اکسن سائٹ ہوگی اور یہ سٹومیلیٹ کرے گا یوٹیرین کونٹریکشن ڈیورن لیبر لیبر یعنی کی پرگننس کے ٹائم اور جو ہمارے یوٹریکشن وہ اس میں کیا ہوجاتا ہوجاتا کونٹریکشن ہوتا وہ کس کے اکسیٹوشن ان میں ہیلپ کر رہا اور کچھ ہی اکسیٹوشن کا کام بریشت میں ہے جب اسٹومیلیٹ کروانا ہوتا ملک کا پروڈیکشن تو دو ہارمن ہوگے ایک پرو لیکٹین اور ایک اکسیٹوشن یہ تو اسٹومیلیٹ کرتا اور یہ پروڈیکتین وہ دودھ بناتا یعنی ملک پروڈیکشن کرتا یعنی بنا رہا ہے اور اکسیٹوشن کیا کر رہا ریلیز کروا رہا ہے ایڈی 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 کی تو اس کی لوکیشن ہے اس کے لائے کام کیا کرتا ہے یعنی کی اپنے جو بوڈی ہے اس میں وارٹ کا ری ایڈی اور اس کے لائے سالٹ اور جو وارٹ ہے اس کا بیلنس کرنا یہ سب کام کیا ہے ایڈی 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 ہارمون بولتے ہیں اس کو اور یہ ایمپورٹنٹ ہارمون ہو جاتا کڈنی پر جنٹ ہوتا ہے ہارمون اور یہ ہارمون کیا کرتا ہمارے جو سوڈیم اور پوٹیشن جو چینل ہے اس کا بیلنس کر رکھتا اگر کسی بھی پرشن میں اگر اس کی کمی دیکھتا ہو جائے تو ہمارا سوڈیم پوٹیشن ہے وہ پمپ یا چینل بول سکتے ہیں اس میں ڈیفکلٹی جانے لگ جاتے ہیں جس سے ہمارے اندر ڈیجیز پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا جتنے بھی ہارمون تھے اور میں جو ہارمون آپ کی اگزیام کے پوئنٹ آف یو سے زیادہ امپورٹن تھے میں نے آپ پر دیسکرائب کر دیا اس کے لئے ہم دو دیکھ لیتے ہارمون کی جو آپ کا بیس بنا رہے اور آپ کوئی ایسا کوشن آجائے تو چھوٹی بھی نہیں یہ ڈائیگرام ہے ڈائیگرام month after beginning of last menstrual period جو ہمارا menstrual cycle ہے اس سے آپ کو graph لے دے گا اور cushion پوچھ لے گا تو یہ graph جب starting ہوتی ہے month after being of last menstrual period تو human chorionic gonadotropin harmon اس کا level سب سے زیادہ ہوگا اس کے لا estrogen progestion ہے وہ کیا ہے estrogen کم بنے گا progestion like ہے وہ زیادہ بن رہا اور جو 9 ہے تو لیکن آپ 14 days مانو 14 days میں کیا ہوتا ہے جو estrogen ہے اور progestion دونوں کا level بڑھ جاتا اس کے بعد میں last period میں دونوں کا level کم ہو جاتا تو diagram دے تو آپ سمجھ جانا کہ اس کا diagram ہے اور اس میں سمجھنے والی کچھ بات ہے نہیں اب ہم بات کریں chemical classification of hormone first is protein and peptide hormone second is steroid hormone and cholesterol third is amino acid derivatives اور fourth is fatty acid derivatives ہائیپو arts امو ھائرمون یا peptide or not تو آپ کو کر نا اس کو یاد کر نا insulin hormone nya pts hua kelcitonine ہے یہ ہارمون کیا کلسیم کا ریلی کروا لیں تو یہ کیا ہے پروٹین اور پیپٹائی ڈیرائیویٹیو ہارمون ہے جو آپ سے پوچھ لیا جائے گا کون سا سٹیرویڈ ہارمون ہے کون سا ایمینو ڈیریٹیو ہارمون ہے کون سا فیٹی ایسیڈ ہارمون ہے سیکنڈ آ جائے تھا ہمارے سٹیرویڈ ہارمون جس میں کولیسٹرول کے بات ہوتی ہے کولیسٹرول کی بات کرتے ہیں تو اس میں آ جائے گا کورٹیسول ایلڈوستیرون اس کے کیا سٹیرویڈ ہارمون اس کے علاہ ویٹامین ڈی ہے وہ بھی ہم نے سٹیرویڈ ہارمون کی کٹیگری میں رکھا ہے اور جو سن لائٹ ہے اس کی وجہ سے اور کیلسیم پروڈیوز ہوگا تو تھوڑی بہت یعنی پانچ دس منٹ کی آپ کو سن لائٹ لینی چاہیے کیونکہ ہماری جو بانس وغیرہ اس میں کیلسیم جمع رہتا ہے اور وہ سن لائٹ پڑھتی ہیں تو اپجور کر گیا عقور اپنا کام کرنا اسٹارٹ کر دا اب ہم بات کرتے ہیں ایمیویی سے ڈیریویٹیوز ایڈینیلین اور ایرنیلین اس کے علاوات ہائیرویڈ ہارمون اور میلی ٹونین ہارمون ہیں وہ ایمیوی ٹیڈ ڈیریویٹیو ہارمون ہوں گے اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں فیٹی ایسیڈ ڈیریویٹیو کی اس میں آئے گا ہمارا پروستوگلیندین اور تھرمو جنس اور پروٹیو سائکلینس یہ فیٹی ایسی ڈرائیوی ہیں تو اس سب سے جاتا آپ کو اچھا جانے والا کوشن آپ کے سٹیرویڈ اور پیپٹائیڈ ہارمن میں بنا ہے اور یہ آپ ایجلی یاد بھی رکھ سکتے ہو اس کے لئے ایمینوی سیڈ کا میلینوٹونین ہوگا ہے ہائیروکسین اور ایڈرینیلی ایڈرینیلی نہ ہے اس کو ہندی میں ہم کرو یا ہارمن کرتے ہیں یعنی کہ ہمیں فیر لگ رہا ہے اس کے پڑتے ہیں ہم کون سا ریسپونس کر رہے ہیں اور ہمارے سویٹنگ ہو رہی ہے ہم کبھی کچھ ایسی انہونی چیز کو دیکھے گھبرا جاتے ہیں تو وہ اس ٹائم ہمارے اندر وہ ایڈرینیل وہ ہارمن وہ ریلیز ہو جائے گا جس سے کیا ہوگا ہمارے سویٹنگ ہو گئے اور ہم گھبرا جائیں گے وہ زیادہ کبھی کبھی ٹینسن میں ہوتے تو ابھی تو یہ ہی ریلیز ہوتا تو اس کو کرو یا مرو یعنی تو یا تو ہٹ جاؤ یا پھر اس سے لڑو تو آپ کو ہٹنا نہیں ہے لڑنا ٹھیک ہے یہ لڑنے والی بات ہے اسی کو ہٹنا تو کسی بھی چیز میں نہیں ہے ہم کو تو یہ پورا ہم نے کلاسپکیشن ہارمن کا دیکھ لیا پورا ہم نے انالائسیس بھی کر لیا میں نے بیسک بھی بتایا آپ کو اس کے علاہ جو ایمپورٹنٹ آنے والا ہے اس کو بھی میں نے بتا دیا تو آپ کو یہ کرنا بس لرن کرنا ہے جتنا آپ کو کرائے جا رہا اور آپ اس کے علاہ بھی کئی بکس وغیرہ ہیں آپ جہاں بھی پڑھنا چاہئے تو پڑھتے رہیے گا اور ایک ایمپورٹنٹ بات اگر ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کیجئے سیئر کیجئے اگر ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکشن یا ایسا ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے آئے اور آپ اس کا بینیفیٹ اٹھا پائیں اور اپنے فرنس تک بھی اس کو سیئر کیجئے گا جن کو بھی ان کی آپ سکتا ہے ان تک آپ کو یہ پہنچانا ہے تاکہ ان کا بینیفیٹ ہو سکے اور آپ کا بھی بینیفیٹ ہو سکے اور آپ کو بھی اچھے کوالیٹی میں اور اچھا میٹریم مل سکے تو ہم بات کر لیں گے اب نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ٹیک کیئر